سب سے پہلے تو میں اپنی پارلیمنٹری پارٹی کا اور اپنے ایلائز کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پوری اس بجٹ میں شرکت کی اور بھرپور طریقے سے شرکت کی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب اس کے بعد میں آج دعوت دینا چاہتا ہوں آپوزیشن کو اس چیز پہ کہ اس ملک میں نائنٹین سیونٹی کے بعد سارے الیکشنز کانٹرویشل ہوا اور ابھی بھی بائی الیکشنز سینٹ اس میں بھی کنٹرویشل ہو گئی تو ہم نے بڑی کوشش کی ہے یہ دو سالوں کے اندر کہ ہم کیا ریفارمز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی الیکشنز ایکسپٹ کرے جو بھی ہارت ہے وہ ایکسپٹ کرے الیکشنز کو تو اس میں ہم نے پوری ریفارمز تجویز دیاں ایک سال سے پڑھی ہیں اس کے اوپر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی تو میں ہم کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوٹر ہے اس پکر صاحب کیونکہ میری اکیس سال زندگی انٹرنیشنل کرکٹ میں گزری تو میں صرف اپنے تجربے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو اپنے اپنے امپائر ملک کھڑے کرتے تھے اور ہوتا کیا تھا کہ جو ہارنے والا ہے وہ ہار نہیں مانتا تھا کہتے تھے جو ہارتا تھا مخالف ملک میں جا کے وہ کہتے تھے جی امپائروں نے ہمیں ہر آ دیا اور مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ میں از پاکستان کیپٹن پوری کیمپین کی اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے کرکٹ ہسٹری میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائز کھڑے کی اور آج دنیا کی کرکٹ میں نیوٹرل امپائز بھی ہیں ٹیکنالوجی بھی ہیں اور جو ہارتا ہے وہ سب مان جاتے ہیں ہارت یعنی سارا جو کرکٹ کے اندر جو فیر فیرنس تھی وہ اس لیول پہ ہے کہ اب یہ ایشو ختم ہو گیا امپائرنگ کا میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بھی الیکشنز لڑے اور کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندی سے ہرا دیا جائے گا پہلے دن پہلے دن میں نے تقریب کرنے کی کوشش کی اوپس اشن نے نہیں کرنے دی اور انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے جب الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو بتانا تھا کہ کس طرح ٹھیک نہیں ہوئے جب ٹرمپ نے جب ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو ان کے میڈیا اور پبلک نے کہا کہ ثبوت دو کہ ٹھیک نہیں ہوئے ہم نے جب دوہزار تیرہ کے الیکشن میں کہا ٹھیک نہیں ہوئے تو ہم نے ایک سو تیتیس میں سے چار ہلکے ڈیمانڈ کیے تھے کہ ان کی رینڈم آپ ان کی آڈٹ کر دیں اگر یہ ٹھیک ہے ہم الیکشن مان جائیں گے ہمیں ان چار حلقوں کو نہیں کھولا گیا ایونچلی عدالت میں جا کے کیس لڑکے دو ڈھائی سال کے بعد کھل ہیں چاروں میں دھانوی نکلی تو میرا سپیکر صاحب آج آپوزیشن ہوئی ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی اور ہم اس تیجے پہ آئے کیونکہ جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دوہزار پندرہ کے اندر اور اس جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز تھی دوہزار تیرہ کی الیکشن کے اوپر جو سب جو بھی انہوں نے کہا کہ بے ذات کیا ہیں وہ ساری ہوتی تھی جب پولک ختم ہوتی تھی اور اس کے بعد جب ریزارٹ اناوس ہوتا تھا تو ہم نے اس کے اوپر جو سب اپنی ڈسکشن کر کے ایک نتیجے پہ آئے کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے ای وی ایم مشین وہ کیوں ہیں کیونکہ ای وی ایم مشین جیسی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبتا ہے ریزارٹ آ جاتا ہے تو وہ جو سارا پیریڈ ہے اس کے بعد جدہ ڈبل سٹیمپس ہوتے ہیں جدہ وہ تھیلیاں کھلی ہوتی ہیں وہ جو ساری چیزیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ الیکشن ختم ہوتے ساتھ ہی ریزارٹ آئے اور پھر پیپر ٹریل ہو کہ جو بھی کوسٹن کرنا چاہے تو اس کے پاس موقع ہو جا کے کوسٹن کر سکے تو میں اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لئے لیکن یہ تو کوئی ہر الیکشن اگر آج جب آپ کچھ اس پر کوئی ریفارم نہیں کریں گے یہ تو پھر ہر الیکشن کے اندر یہی سلسلہ ہوگا جسنا بائی الیکشن جسنا سینٹ کے اندر تو یہ ایک پر ہی ریکویسٹ تھی اچھا جی اب میں اس بجٹ کے اوپر آتا ہوں میں اس بجٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے اپنی ویژن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویژن کی ہے پاکستان کی اور جو بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے جو ایک ملکی ویژن ہے مجھے خوشیز لیے اور میں شوکترین آپ کو اور آپ کی ساری ایکنومک ٹیم کو آج خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو میری ویژن تھی پاکستان کی اس کے مطابق آپ نے بجٹ بنائے سپیکر صاحب جب ہم نے پچیس سال پہلے تحریک انصاف کو اس کو شروع کیا پارٹی کو تو ہماری جو موٹیویشن تھی جو میری موٹیویشن تھی وہ ایک ہی تھی جو کہ نظریہ پاکستان تھا نظریہ پاکستان اوبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر بڑا کلیلی ڈیفائنڈ ہے اسلامی فلائی ریاست یہ جو اسلامی فلائی ریاست ہے یہ نظریہ جو ہمارے فاؤننگ فادث تھے انہوں نے مدینہ کی ریاست سے لیا کیونکہ وہ دنیا کی پہلی فلائی ریاست تھے اب اب سپیکر صاحب ہم نے یہ کیوں میں ذرا سارے ہاؤس کے لیے اپنی اپنے یوتھ کے لیے سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم پاکستان اسی فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن کے اوپر واپس جائیں وہ اس لیے ضروری ہے سپیکر صاحب کہ اگر اس ہمارے ملک کی ویژن سے ہم پیچھے ہر جاتے ہیں تو پاکستان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے پاکستان جب بنا تھا تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کیوں کی تھی کیونکہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے علامہ اقبال اور قائد اعظم انہوں نے جو ایک ویژن دی تھی پاکستان کی اس کی وجہ سے سارے ہندوستان کے مسلمان بھی متفق تھے کہ یہ ملک بنا چاہیے اور وہ ویژن علامہ اقبال نے اور جو مسلمان دنیا کے سب سے بڑا پچھلے تین چار سو سال میں سب سے بڑے ذہن تھے انہوں نے اس ویژن کے اندر جب کہا تھا کہ مسلمان جب بھی اٹھتا ہے مسلمان کا سیولیزیشن مدینہ کی ریاست کے بعد جب بھی اٹھا ہے وہ واپس گیا ان پرنسپلز کے اوپر جو ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اسٹیبلش کیے تھے تو وہ پرنسپلز تھے جس کی وجہ سے ایک قوم اٹھی تو میں سپیکر صاحب آج بریفلی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک اتنا عظیم سیولیزیشن کھڑا ہو گیا اور کبھی اتنی تیزی سے ایک سیولیزیشن نہیں کھڑا ہوا جب مدینہ پہنچے رسول اللہ تو انہوں نے انہوں نے انہوں نے مدینہ کی ریاست پہ جو پرنسپلز تیہ کیے یہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ان کے مدینہ کے آنے کے بعد تیرہ سال کے بعد جو ایک سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیکے بیزنٹائن ایمپائر اور چودہ سال کے بعد پرشن ایمپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا یہ تاریخ کا حصہ ہے اور اس کے بعد جو وہ سیولیزیشن انہوں نے سٹ اپ کیا وہ دنیا کا سب سے عظیب سیولیزیشن تھا اس نے صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں پھیل گیا انہوں نے جو سیولیزیشن سٹ اپ کیا اس کی وجہ سے جو آج مارڈن دنیا بنی ہے وہ اس سیولیزیشن نے سارے جو گریگ فلوسفیز جو دنیا میں جو ہندوستان میں فلوسفیز تھی ان کی ٹرانسلیشنز کی ان کو ڈیولپ کیا ہر فیلڈ میں وہ آگے نکلے سائنس میں میڈیسن میں اور اس کے بعد وہ جب بعد میں ہے ہمارا جب سیولیزیشن نیچے گیا تو یورپ نے ٹیک آور کر لیا تو وہ جو وہ کیا اصول تھے وہ تین اصول تھے اور جو ہم نے اپنی پارٹی بنائی پچیس سال پہلے تو ہم نے وہ تین اصول رکھے انصاف انسانیت اور خودداری اور یہ تین ہماری ویجن سٹیٹمنٹ میں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ رفلیکٹ کرنا چاہیے یہ تین پرنسپلز اس سے پہلے میں آج اپنی اکنومک ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہماری جو اکنومک ٹیم ہے اور جس میں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی اور اب تک جس جس نے بھی ہماری اکنومک ٹیم میں شرکت کی سارے مستق ہیں آج مبارک کے بھی اور خراج تحسین تھے اس ہال میں ہمارے سپیکرز نے سب نے بتایا کہ کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا جب ہماری گورنمنٹ آئی تو جو سب سے بڑے ہمیں پرابلم تھا وہ جو ترم استعمال کرتے ہیں کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ جو کرنٹ اکاونٹ ہے وہ میں عام لوگوں کے لیے سب جانے کے لیے کہ کرنٹ اکاونٹ کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ڈالرز کتنے آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کتنے ڈالرز جا رہے ہیں اس کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہماری جو کرنسی تھی وہ خطرے میں تھی کیونکہ اتنا بڑا جب فسارہ تھا ڈالرز کی کمی تھی ڈالرز کی کمی تھی تو ڈالرز نے اوپر جانا تھا کرنسی نے ڈی ویلیو ہونا تھا اس کے لیے جو سب سے بڑا ہمیں آتے ساتھی سروائیول کا جو شروع میں پیریڈ تھا ہم سب نئے تھے ٹیم نئی تھی تجربہ نہیں تھا تو اس کے اندر اتنے بڑے کرائسس میں میں اس لیے اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے بڑے مشکل قدم اٹھائے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے تکلیف دے تھے اور سپیکر صاحب وہ تکلیف دے ایسے تھے کہ آپ ایک ملک اگر گھر کی مثال لے لیں میں سب کے لیے ایک آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے جو بھی آج دیکھ رہے ہیں سب کو سمجھ آجائے کہ وہ کیا کیا مشکل تھی پاکستان کو ایک گھر ایک گھر مکروز ہو جاتا ہے آمدنی اور خرچے میں بڑا خسارہ ہو جاتا ہے قرائے دار آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے کیوں کرزے لیے ہوئے ہیں تو وہ گھر کیا کرتا ہے وہ صرف دو چیزیں کر سکتا ہے اپنے خرچے کم کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو جب وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے گھر کو خرچے جب کم کرتا ہے اگر آپ کے بچہ ایک اچھے سکول میں جا رہا ہے اس کو آپ کو نکال کے دوسرے ایک اس سکول میں جا گورمنٹ سکول میں ڈالنا پڑتا ہے اگر آپ کا گاڑی ہے تو موٹر سائیکل ہو گئے موٹر سائیکل ہے تو سائیکل لینا پڑتا ہے وہ ایک جو بھی ملک جو بھی گھر اس سیٹویشن میں ہوتا ہے اس کو اس مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جب تک اس کی آمدنی اوپر نہیں آتی تو ہمارے لیے وہ مشکل فیصلے کرنے تھے لوگوں کو تکلیف ہوئی عوام بڑی مشکل سے گزری اور کئی ابھی بھی گزر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ جب ایک ملک مکروز ہو جائے اور جب ایک ملک اس مشکل میں پڑ جائے اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کا کوئی بھی ملک لے لے جب ترکی میں پرائم منسٹر اردوگان آئے تو ان کو بھی جب ترکی کو وہ بھی کرزے میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا لیکن وہ بھی دو تین سال مشکل وقت سے گزرے تو مجھے آج یہ خوشی ہے کہ ہماری ایکنومک ٹیم نے جس طرح کے فیصلے کیے جس طرح ہم وہ چیلنجز لیے اور جس طرح ان چیلنجز سے نکلے ایک تو ایکنومک چیلنج تھا دنیا میں باہر گئے پیسے اکٹھے کرنے کی پوری کوشش کی میں آج پھر اپنے وہ ملکوں کا شکل گزار ہوں جس طرح یو اے ای نے ہماری مدد کی سعودی ریبیا نے ہماری مدد کی چائنہ نے ہماری مدد کی اور انہوں نے ہمیں ڈیفولٹ سے بچا دیا ڈیفولٹ کا بھی میں مطلب آم لوگوں کی یہ سمجھا دوں کہ ڈیفولٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اپنے لائیبلٹیز آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لائیبلٹیز دینے کا جیسے ہی ایک ملک ڈیفولٹ کرتا ہے تو سب سے بڑا اس کے اوپر جو مسئلہ آتا ہے اس کی کرنسی پہ آتا ہے تو جیسے جیسے آپ کی کرنسی گرتی ہے ملک میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے ورپت بڑھ جاتی ہے ساری انویسمنٹ رک جاتی ہے تو ڈیفولٹ سے بچنے کے لیے ایک گورنمنٹ پوری کوشش کرتی ہے اور آئیم ایف کے پاس بھی اس لی جاتی ہے ہم نے شروع میں جب ہماری آئیم ایف سے نیگوسییشنز تھی ہم نے کوشش کی کہ ہم نہ جائیں ہم نے کوشش کی کوئی اور کوئی طریقہ نکلا ہے کیونکہ کیونکہ اتنا بڑا خسارہ تھا بیس ارب ڈالر کا جو آئیم ایف کنڈیشنز لے رہی تھیں وہ بڑی مشکل تھی اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہونی تھی اس لیے ہم کوشش کرتے رہے کہ ہمیں کوئی اور سورسز سے پیسہ مل جائے لیکن آخر ہمیں جانا پڑا اور آئیم ایف کی جو کنڈیشنز تھی وہ مشکل تھی اور اس سے عوام کو تکلیف تھی اب اس چیلنگ سے نکل ہی رہے تھے ایک کرونا آ گیا اور کرونا کے اندر ساری دنیا کے اندر جو اگر آپ دیکھیں کہ جو امپیکٹ پڑا ہے کرونا کا ان کی اکانومی کے اوپر ساری دنیا کے اوپر امپیکٹ پڑا تو ایک اکانومی جو پہلی تکلیف میں تھی اس کے اوپر سے کرونا آ گیا میں آج پھر سے میں پہلے بھی ان کو خراج تحسین پیش کر چکا ہوں اور اس میں پھر جتی بھی کوڈنیشن تھی پاکستان آرمی انہوں نے ہماری پوری مدد کی ہم نے انٹیلیجنس پوری ان سے لی جو بھی پھر ہم نے ہات سپورٹس اور پھر ان کو لوگوں کو ٹریک ان ٹریس اور ڈاکٹر فیصل جس نے پوری ایکسپرٹ اپینین ہمیں دیتا رہا کہ یہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ جو بھی قدم میں اٹھانے چاہیے تو اس سے میں آج ہم سارے پاکستانی ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں جو اگر آپ اردگر دیکھیں ایران میں دیکھیں بدقسمتی سے بھی افغانستان دیکھیں ہندوستان دیکھیں آج انڈونیزیا میں جو ہو رہا ہے تو ساری اور بنگلہ دیش میں جو صورتحالے لوگ ڈاؤنز لگا دیئے اس کے مقابلے میں اللہ کا میں خاص طور پر کیونکہ اللہ نے ہم انسان تو ایک سٹیج تک جا سکتا ہے اس کے بعد تو اوپر والے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے اور اس نے ہمیں بچا لیا ہم جس طرح نکلے ہیں اس سے اور میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ میرے خیال میں یہ میرا ایمان ہے اللہ پہ کیونکہ وہ حریب کی آواز سنتا ہے ہم اس لیے بھی بچے کہ ہم نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ ہم پورا لوگ ڈاؤن نہیں لگانے لگے کیونکہ اس میں سپیکر صاحب ساری دنیا کا تجربہ ہے فیکٹ سامنے آگئے ہیں لوگ ڈاؤن سے جو غریب ہے جو نچلا طبقہ ہے وہ پس جاتا ہے ساری دنیا کے در امریکہ کے اندر فوڈ لائن دنیا کا میر ترین ملک کھانے کے لیے لائنوں لوگوں کی لگی ہوئی تھی کھانے نہیں تھے لوگوں کے پاس ہر جگہ دنیا میں غربت بڑی ہے جہ در لوگ ڈاؤن لگا ہے بڑا پریشر تھا ہمارے پہ بڑی اپوزیشن کی ڈمانڈ تھی لوگ ڈاؤن لگایا جائے دو مہینے بڑا بڑا بھلا بھی کہا گیا کہ جی ان کو سمجھ نہیں ہے لوگ ڈاؤن نہیں لگا رہے لیکن میرا یہ معنی ہے کہ جو ہم نے ہماری ہم نے جو فیصلہ کیا جی سپیکر صاحب جو فیصلہ کیا ہم نے یہ سوچ کے کہ جو ہمارا دہاری دار ہے ہمارے مزدور ہمارے ڈیلی ویجر جو کہ ویکلی ویجر وہ گھر میں کھانا ہی تا بات ہے جب اگر وہ مزدوری کریں ہم نے جو بڑی جلدی فیصلہ کیا کنسٹرکشن کھولنے کا اور پھر جو اپنا سارا اگریکلچر سیکٹر تھا اس کو ہم نے پوری طرح کھولنے کی کوشش کی جلدی سے جلدی جو وہ ہمارا فیصلہ تھا میں سمجھتا ہوں اور ایکسپورٹ انڈسٹری ہم نے جو کھولنے کی کوشش کی اور جلدی میرے خیال میں جو ہم نے وہ فیصلے کیے اور پھر ہمارا سٹیٹ بینک نے زبردست انسینٹیوائز کیا انہوں نے پوری مدد کی انڈسٹری کی ہم نے سمال اور میڈیوم انڈسٹری کی مدد کی ہم نے بجلی میں ان کو جو ہم نے ان کی مدد کی اور پھر ہمارا جو احساس پروگرام تھا جس میں ایک اور بیس راکھ لوگوں کو صاف اور شفاف طریقے سے جلدی ہم نے ان کو پیسے دلوائے جو کہ آج ورڈ بینک ساری دنیا میں ملکوں میں نمبر چوتھے پہ احساس پروگرام کی افیکٹیونس دیڑ کروڑ خاندان ہاں ساری میں یہ کلیر کر دوں دیڑ کروڑ خاندان ان کو پیسے دیئے سو اس کو ملٹیپلائی کریں چھے ساتھ سے تو سپیکر صاحب ہم اس سے اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے نکل گئے ایکانومی بھی ہم نے اپنے بچا لی اور کیونکہ ہم نے بڑے فوکس طریقے سے سپارٹ لوگ ڈاؤنز یعنی رسٹکٹ کر کے ہارٹ سپوٹس کی طرف گئے لوگوں کو بھی ہم نے بچا لی لیکن ایک اور چیلنج تھا جس کا لوگوں کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں کیونکہ وہ چیلنج تھا دھیاتوں کے اندر لوکسٹ اٹیک ہو گیا لوکسٹ کا ایک وقت پہ اتنا زیادہ خطرہ تھا ادھر بھی ہم نے کمانڈ انڈ کنٹرول سینٹر بنایا انہوں نے بقاعدے فخر امام فوڈ سیکیورٹی سے انہوں نے جا کے اس کو سپروائز کیا اس میں بھی سب انوارڈ تھے جس طرح ہماری ان سی او سی تھی تو لوکسٹ سے بھی اللہ نے ہمیں بچایا اور بڑی محنت کی عید پہ بھی لوگوں نے کام کیا تسبیل صاحب ہم ہم اللہ کا شکر ہے یہ جو چار پسنٹ گروت ریٹ ہماری عید تقریباً چار پسنٹ گروت ریٹ آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایگری کلچر کو پروٹیکٹ کیا ایگری کلچر کے اندر ریکارڈ اس باری فصلیں آئیں گندم کی چاول کی مکہی کی ریکارڈ فصلیں آئیں اور جو گنہ تھا اس کی بھی سیکنڈ آئیسٹ اس کی بھی پیداوار ہوئی اس باری اور اس کی وجہ سے ایک ساری ایکانومی اٹھی اور پھر جو ہم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارا جو کسان ہے جو یہ شگر ملز میں اپنے گنے لے کے جاتا ہے کہ ان کو ٹائم پہ پیسہ ملے یہ نہ ہو کہ ایک سال کے بعد پیسہ ملے اور پورا پیسہ ملے جو سپورٹ پرائس ہے وہ پیسہ ملے کیونکہ گنمنٹ نے یہ انفورس کیا پیسہ پہلی دفعہ شفٹ ہوا کسانوں کے پاس کسانوں کے پاس پیسہ آیا انہوں نے اپنی فصلوں پہ لگایا اس کی ایک بہت بڑی وجہ آ کہ یہ جو ریکارڈ پیداوار ہوئی ایک تو اللہ کا کرم ہے موسم میں ٹھیک رہا لیکن یہ بھی ہے کہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا وہ پیسے کو انہوں نے رینویسٹ کیا اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے اگری کلچر کے اوپر اور جو میں آگے بتاؤں گا کہ یہ ایک بہت بڑا بڑی جلدی ریزنٹ سے آ سکتے ہیں جو بدقسمتی سے ہم نے اپنے اگری کلچر پہ سالوں سے توجہ نہیں دی یہ ایک سیکٹر ہے کہ اگر ہم اپنے کسان کا دھیان رکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں ابھی بھی یہ جو ریکارڈ پیداوار آپ کے سامنے ہیں پھر ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری اس کو انسینٹیوائز کیا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ اس ایک سال کے اندر سترہ پسند ہماری ایکسپورٹ بڑی سپیکر صاحب جو جون کا مہینہ تھا جون کے مہینے میں ہماری جو ایکسپورٹ صرف جون کے مہینے میں ہوئی وہ دو اشاریہ سات ارب ڈالر ہوئے جو آل ٹائم پاکستان ریکارڈ آئیک مہینے کے اور پھر آپ نے جو اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا جو رکاوٹیں تھی وہ دور کی ہم نے بقاعدہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے در لوگ تھے ان سے مذاکرات کر کے ہم نے ہر کوشش کی کہ ان کو انسینٹیوز دیے جائیں کیونکہ جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ اور خاص طور پر ہاؤزنگ تو جتنے تیس انڈسٹریز ریلیٹڈ ہے وہ ساری چلنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کی بھی وجہ سے جو گروت ریٹ ہماری بڑی آخر پر یہ اللہ کا کرم تھا اب آگے میں فیوچر میں بتا دوں اس کے بعد واپس جاتا ہوں اپنی ویشن کے اوپر دیکھیں فیوچر میں ہم بڑے کلیر ہیں کہ پاکستان کا ڈائریکشن کیا ہے ہماری جو گروت ہوگی وہ ایکسپورٹ لیڈ ایکسپورٹ کے اوپر ہم پوری توجہ دے رہے ہیں اور ابھی جو ہماری جو امپورٹس بڑی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس کے لیے مشینری امپورٹ کی جا رہے ہیں اور یہ ٹائم لیک کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم پاکستان کی ریکورڈ ایکسپورٹس پر پہنچ جائیں گے دوسری چیز ہمارا اگریکلچر سیکٹر اور 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 ساری اگریکلچر سیکٹر کے علاوہ جو میں انڈسٹری کے ایک اور بات کر دوں کہ سمال اور میڈیم کے اوپر ہم اصل توجہ دے رہے ہیں پہلے لارج سکیل منفیکٹرنگ کے اندر ہماری نو پسنٹ گروتھ ریٹ ہوئی ہے سمال اور میڈیم کے اوپر پرابلم یہ ہے کہ ان کو بینکس کرزے نہیں دیتے اب ان کے لیے فانانس منسٹر طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کیسے کے لیے پوری پالیسی ڈیوائز کر رہے ہیں اور جو ریگولیشنز ہیں ان کو آسان کرتے جا رہے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ ریگولیشنز ہوتے ہیں جو ایگریکلچر ہے اس پہ ہم کئی چیزیں کر رہے ہیں ایک تو پنجاب نے بڑا زبردست کام کی ہے کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں کسان کارڈ سے ایک ڈیٹا بیس ہوگا سارے کسانوں کو ریجسٹر کر رہے ہیں ہم اور جو چھوٹا کسان ہے چھوٹے کسان کو جو تیرہ ایکر سے کم کسان ہے اس کو ڈیریکٹ سبسیڈائز کریں گے ان کو کھادوں کے اوپر ان کی پیسٹسائیڈز کے اوپر پھر اگر کوئی جس طرح بکھر میں میں نے سنا ہے کہ وہاں ان کی جو فیل ہو جاتی ہے تین سال سے ان کے جو چنے کی کراپ فیل ہوگی ان کو ڈیریکٹ بدد کریں گے تو یہ پہلی دفعہ ایک کسان کارڈ کے ذریعے ڈیریکٹ بدد کریں گے اپنے کسانوں کے لئے پھر جو بھی اس باری فنانس منسٹر نے جو پیسہ رکھا ہے ساٹھ عرب ڈالر فیڈل گورنمنٹ نے ساٹھ عرب روپیہ جو ہماری رکھا ہے جو پچھلی گورنمنٹ کے آخری سال میں ڈیرڈ عرب تھا تو یہ جو ساٹھ عرب ہے اور اس کے اوپر جو ایک سو عرب کئی چھوک دی ہے ٹیکسز کے اوپر اگریکلچر سیکٹر پہ کوشش یہ ہے کہ اب ہم اگریکلچر سیکٹر کے اندر وہ کام کریں جو بہت پہلے کرنا چاہتا ہے ریسرچ سیڈ ڈیویلپنٹ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری پروڈکٹیوٹی اگر آپ دوسری دنیا کے ملکوں سے دیکھیں تو پاکستان تقریباً سب سے کام پروڈکٹیوٹی ہے ہماری تو بڑی جلدی اگر ہم اس پہ کام کر لیں تو جس طرح اس پر ریزلٹس آئے ہیں اور ہمارا آگے مسئلہ بھی فوڈ سیکیورٹی کا ہے کیونکہ ہم آپ فوڈ امپورٹر بن چکے ہیں گندم بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑی ہے چینی بھی امپورٹ کرنی پڑی ہے ہمیں دالیں امپورٹ کرنی پڑی ہیں اور ایڈیبل آئل تو خیر پہلے بھی ہم امپورٹ کرتے تھے تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی پہلے تو اپنی پیداوار بڑھائیں تاکہ آگے بڑھتے ہوئے عبادی کے لیے ہم فوڈ سیکیورٹی پروائیڈ کریں لیکن اس کے علاوہ اپنی پروڈکٹ اس کے علاوہ جو کسان ہیں اس کو دیریکٹ چھوٹے کسان کو سبسڈائز کریں کیونکہ اصل ہمارا ستر فیصد تو چھوٹا کسان ہیں اور اس کا سب سے بڑا پروبلم ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے وہ آرتی سے پھس جاتا ہے اور اس کی ہم نے کسان کی اور مدد کرنے کے لیے کیا فیصلہ کیا کسان مارکٹس یہ اور یہ چائنا سے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ورچول مارکٹس بنائی ہوئے ہیں جو کسان اور ہولسلر یا ریٹیلر کو کٹھا کر دیتے ہیں وہ دیریکٹلی کسان سپلائی کرتا ہے ریٹیل کو اس کو لوگوں کو بھی سستی چیزیں ملتی ہیں بیچ پہ جو میڈل بین اوڑ جاتا ہے اور کسان کو بھی اونٹی پرائس ملتی ہے اس کے اوپر اب انشاءاللہ پورا کام کر رہے ہیں پھر جی پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے دودھ اب دودھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک بچوں کے لیے سب سے نیوٹریشن ہے پروٹین ہے اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کیلسیم ہے پرابلم ہوتا یہ ہے کہ جو کھلا دودھ بکتا ہے وہ زیادہ تر کنٹیمنیٹڈ ہے اور اس کے اور پھر جب ہم ان کو جو کنٹیمنیٹ دودھ کو ہٹاتے ہیں تو اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے تو ہم اس تیجے پہ آئے ہیں کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی جنیٹک امپروونٹ کریں گائیوں کی اور بہنسوں کی اور اس کے لیے باہر سے اب یہی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں جو جس سے ان کی ہم جینز کو امپروو کر سکیں انشاءاللہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دو سالوں کے اندر دو سالوں میں اس کا امپیکٹ پڑ جائے گا اور اس کے لیے ہم نے کافی پیسے رکھے ہوئے کہ ہمارا جو لائف سٹاک ہے اس کو امپروو ہو اتنی زیادہ ہمارے پاس گائیر بہنسے ہیں لیکن ان کی پروڈکٹیوٹی بہت چائنہ میں چھے چھے گنا زیادہ ان کو وہی دودھ لیتی ہے گائے سے پاکستان کے مقابلے میں تو اگر ہم دگنا بھی کر لیں تو یہ بہت بڑا امپیکٹ پڑ جائے گا ہماری جو امپورٹنٹ ہے دودھ سپلائی کے لیے اجرے سپیکر صاحب اب میں واپس ریورٹ کرتا ہوں کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ان اصولوں کے پر واپس جانا چاہیے جو تین چیز ہیں انسانیت انصاف اور خودداری سب سے پہلے تو مجھے اس بجٹ میں سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پیسہ ہم نے سوشل پروٹیکشن کے لیے دیا ہماری تاریخ میں کبھی اس کے قریب بھی رسورسز کبھی بھی نچنے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے نہیں کیا جو مدینہ کی ریاست میں جو اصول رکھا گیا تھا پیسے نہیں تھے بھی ان کے پاس شروع میں مدینہ میں مسلمان بڑے غریب تھے لیکن رسول اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ جو کمزور طبقہ ہے جو بیوہ ہیں جو یتیب ہیں جو معذور ہیں غریب ہیں ان کو ریاست میں ان کی ذمہ داری لی تھی یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایک ویلفر سٹیٹ بڑی تھی تو پاکستان شروع سے ہی ہمیں جس طرف جانا چاہیے تو ہم نہیں گئے ہم دوسری طرف چلے گئے ہم نے کہا پہلے پیسہ آئے گا پھر ویلفر سٹیٹ بنے گی ٹرکل ڈاؤن کہ جو اوپر سے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا